السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میر کے یہ اشعار مجھے بہت پسند ہیں میں ان کو معاشر حبست آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور مجھے شہر سے جو دلچسپی ہے وہ اس لیے ہے کہ شہر جذبات کو بھڑکاتا ہے اور احساسات کے اندر حرارت اور گرمی پیدا کر دیتا ہے اور عشق کا لفظ شاعر استعمال کرتا ہے تو ہم اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں اور اگر کوئی بات ایسی آتی ہے جو مجاز کی ہو تو ہم اس کو مجاز ہی کے معنی میں رکھتے ہیں لیکن حقیقت کو دوسرے نقطہ نظر سے ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی بھونڈا شعر ہے تو اس کو ہم حقیقت پر ڈاریکٹ محمول نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں مجاز ہی میں پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب مجاز میں یہ ہے تو حقیقت میں ہمیں کتنا ہونا چاہیے عشق کے لئے قربانی دینے کا جذبہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں تو بہرحال ان اشعار کو تو آپ حقیقت پر محمول کر سکتے ہیں فرماتے ہیں میر میر کا کلام تو واقعی جو کلام الملوک ملوک الکلام میر ہے تو ان کا کلام بھی سارے کلاموں کا میر ہے فرماتے ہیں عشق میں نے خوف و خطر چاہیے عشق میں نے خوف و خطر چاہیے جان کے دینے کو جگر چاہیے کیا جاندار شعر ہے یعنی محبت اگر ہے تو پھر خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے پھر ہر خطرے کو مول لینے کیلئے تیار رہنا چاہیے پھر انسان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے پھر ڈر پونک نہیں ہونا چاہیے عشق کے راستے میں جو بھی خطرات اور جو بھی مخاوف اور ڈر سامنے آئیں ان کو ہس کر بندہ گوارہ کرے اور ان سے وہ مواجہہ کرے اور ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار رہے جان کے دینے کو جگر چاہیے عشق میں تو جان دینے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے مرنے پہ اپنے مت جا سالک طلب میں اس کی مرنے پہ اپنے مت جا سالک طلب میں اس کی گو سر کو کھو رہے گا پر اس کو پا رہے گا یہ بھی میر کا شعر ہے یعنی اپنے مرنے کی فکر نہ کرو اپنے محبوب کی طلب میں اور محبوب سے مراد اللہ رب العزت مرنے پہ اپنے مت جا سالک طلب میں اس کی اس کی رضا تلاش کرنا ہے تو مرنے کی فکر نہ کرو گو سر کو کھو رہے گا پر اس کو پا رہے گا سر چلا جائے گا جان چلی جائے گی لیکن اللہ تعالی کی رضا تو مل جائے گی مرنے پہ اپنے مت جا سالک طلب میں اس کی گو سر کو کھو رہے گا پر اس کو پا رہے گا اور جو مفتی صدر الدین آزردہ کا شعر ہے اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں ایک جان کا زیان ہے سو ایسا زیان ہی عشق میں نے خوف و خطر چاہیے جان کے دینے کو جگر چاہیے قابلِ آغوشِ ستم دیدگا قابلِ آغوشِ ستم دیدگا عشق سا پاکیزا گھر چاہیے اس شعر کو بغیر تشریح کے سمجھنا آسان نہیں ہے کیا فرماتے ہیں عشق میں کیا کیا چاہیے یہ چیزیں تو عشق کے لوازم ہیں قابلِ آغوشِ ستم دیدگا عشق سا پاکیزا گھر چاہیے ستم دیدگا یہ محب اور عاشق سے کنایا ہے اس لیے کہ اس پر تو ستم ہوتے ہیں دنیا کے لوگ بھی عشق کے راستے میں ستم ڈھاتے ہیں عاشق پر اس کی محبت کے راستے میں روڑے ڈالتے ہیں اور اس کو ستاتے ہیں تو ستم کو وہ ہمیشہ جھیلتا ہے اس لیے عاشق ستم دید ہوتا ہے تو ستم دیدہ کی آغوش کے قابل یعنی محب کی گود کے قابل ایسا جو محب کی آغوش کے شایعن شان ہو عشق سا پاکیزا گھر چاہیے یعنی آنسو کا وہ قطرہ مقدس اور پاکیزا جو گھر سے زیادہ قیمتی ہے وہ عشق کا قطرہ چاہیے اور جو عاشق کی گود کے قابل ہو یعنی عاشق ہے تو وہ آنسو بہائے گا اور یہ آنسو اس کی گود میں ٹپ کہیں گے جو گھر سے زیادہ پاکیزا رہیں گے کوئی اگر اپنے دامن کو گھر سے بھرے گا تو عاشق اپنے آغوش کو اور اپنے دامن کو وہ عشق کے قطروں سے سجائے گا اور مزین کرے گا قابل آغوش ستم دید کا عشق سا پاکیزا گھر چاہیے رونا اور آہو بکا کرنا یہ تو عشق کے لوازم میں سے ہے ایسا عشق اور ایسا آنسو جو پاکیزا گھر ہے وہ چاہیے عاشق کو جو کہ ستم دید کی آغوش کے شاین شان ہو یعنی یہ ایسے آنسو مقدس آنسو یہ صرف محب ہی کو نصیب ہوتے ہیں اسی کی آغوش کے سزاوار اور لائق ہوتے ہیں قابل آغوش ستم دید گا عشق سا پاکیزا گھر چاہیے پھر تیسرا شعر میرا منتخب نہیں ہے میں منتخب شعر پڑھتا ہوں اور اس سے نتیجہ نکالتا ہوں اس کے بعد چوتھا شعر ہے کم ہے شناسہ زرے داغ دل کم ہے شناسہ زرے داغ دل اس کے پر رکھنے کو نظر چاہیے شناسہ پہچاننے والے زرے داغ دل یعنی دل کے داغ کی قیمت کو پہچاننے والے داغ دل داغ عشق کیونکہ عشق کا داغ یہ دل پر ہوتا ہے اور وہ بڑی اہم چیز ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے اس کی قیمت کے شناسہ دنیا میں کم پھائے جاتے ہیں یعنی عشق کی قیمت کو پہچاننے والے اور عشق میں جو دل پر درد کا اثر ہوتا ہے اور جو داغ رکھتا ہے عاشق اس کی کتنی قیمت ہے اس کے پہچاننے والے بہت کم ہیں کم ہیں شناسہ زرے داغ دل اس کے پر رکھنے کو نظر چاہیے داغ دل کی قیمت کو پہچاننے آسان نہیں ہیں نظر اور بصیرت چاہیے اسی سے عشق کی قیمت پہچانی جا سکتی ہے عشق سے مراد عشق حقیقی ہم لیں گے تو بندہ کا دل پر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثر ہوتا ہے اس کی قیمت بڑی ہے اس سے اس کا دل مجلہ اور مصفہ ہوتا ہے یہ داغ دل یہ داغ عشق یہ ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے اس کے پہچاننے والے بہت کم ہیں پھر اس کے بعد ایک شعر کو چھوڑ دیجئے اگلا شعر پڑھئے عشق کے آثار ہیں عیب الحوس داغ بدل دست بسر چاہیے یعنی عشق کا دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں لیکن عشق کی علامت بھی تو ہوتی ہے عیب الحوس یعنی مدعی حوس پرست حوس پرست الگ ہے اور عاشق صادق الگ ہے کم بین الخلی والشجی خلی وہ بلحوس ہے اور الشجی یعنی غمگین یہ عاشق صادق ہے تو عشق کی علامات ہیں عشق کی تاثیر ہے اے بلحوس دعویٰ نہ کرو عشق کا اگر تمہارے اندر عشق ہے تو اس کی علامات بھی ظاہر ہونا چاہیے وہ کیا ہے داغ بدل دست بسر چاہیے دل پر عشق کا داغ ہو دل میں کڑھن ہو تڑپ ہو جلن ہو سوزش ہو اگر دل کے اندر احساسات نہیں ہیں دل کے اندر حرارت نہیں ہے اور دل سرد ہے دل کی انگیٹھی گرم نہیں ہے تو پھر وہ عاشق نہیں ہو سکتا اس کے دل پر داغ ہونا چاہیے داغ عشق اور دست بسر چاہیے دست بسر کے دو معنی ہم لے سکتے ہیں دست بسر چاہیے یعنی آداب بجانے والا اس لیے کہ سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب سلامی دینا جیسے ہی محبوب آئے محبوب کو سلامی دے تعظیم کرے تو اس کا ہاتھ سر پر رہتا ہے تو اس لیے وہ بادب ہوتا ہے عاشق بادب ہوتا ہے تعظیم اور تقریم کرنے والا ہوتا ہے بے عدب اور گستاخ نہیں ہوتا اور سر پر ہاتھ رکھنا ایک فکر مندی کی بھی علامت ہے تو فکر مند مزدرب ہمیشہ اپنے سر پر ہاتھ رکھنا یہ عاشق کی علامات میں سے ایک علامت ہے تو یا تو عدب معنی لے سکتے ہیں دست بسر کے یا پھر فکر مندی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں شرط سلیقہ ہے ہر ایک عمر میں شرط سلیقہ ہے ہر ایک عمر میں عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے کوئی بھی کام کرو تو سلیقہ ہونا چاہیے اگر سلیقہ نہیں ہے تو پھر کام میں حسن پیدا نہیں ہوتا ہے بگڑ جاتا ہے کام بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم بات کہنے کا سلیقہ چاہیے اگر سلیقہ ہے تو برا کام بھی اچھا معلوم ہو سکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے برا کام تو آدمی کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی آدمی کو مثال کے طور پر آپ کسی آدمی سے انکار کرنا چاہتے ہیں تو انکار کرنے کا طریقہ ہے آپ نے انکار اس طرح سے کیا کہ اس کے دل پر اثر پڑا وہ بددل ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ وہ خوش رہا اس کے دل میں کوئی قبیدگی نہیں آئی آپ نے معذرت بھی کر دی اور اس کو خوش بھی رکھا آپ نے تو سلیقہ یہ بڑی چیز ہے شرط سلیقہ ہے ہر ایک عمر میں عائب بھی کرنے کو ہنر چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی النبی وعلی آلی وصحبہ اجمعین موسیقی